دیسی دیسی نہ بولا کر چھوڑی رہے اس دیسی کی فینیا دنیا ہو ری رہے میری ماں بولے جو بولیوانا چھوٹوں میں ہیں میری طرف تے کلیر میں دم سوری رہے دیسی دیسی نہ بولا کر چھوڑی رہے اس دیسی کی فینیا دنیا ہو ری رہے میں سب جائے سے جائے کہ آپ نے سری مہر گایا کریاں آگے راجو بنجا بی جی آجا پنے بیج نہیں رہے تو آپ نے پتہ چلیا راجو بنجا بی جی کی اور آپ کو مجھلے کے میرے بھی لیا تھا میرے کو بائی ستائیب کو صبح میں نے سٹیٹس دیکھا دا ہمارے سرندرومیوں کے لڑکے آبی بائی کا سٹیٹس دیکھا دا تو ایک دم سے لگا کی مطلب ایک انسان ہی ہوئے جسٹم میں نے دیکھا ایک انسان ہی آیا مطلب بیماروں نے کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ بیمار بھی ہے کیونکہ کسی کوئی یہ خبر تھی نہیں کہ وہ بیمار ہے بیمار بھی ہوتے تو اسپیٹل جاندے میں دے سارا کچھ ہوندہ تو اس کے بعد پھر میں سکول میں ہوں تو میں نے وہاں سے وائس پرینسپل سے پچھاگی سر ایسے ایسے راجو سر کا دہان تو ہو گیا تو میں وہاں جا رہا ہوں تو وہاں سے پرمیشن ملگی چھٹی کے لیے تو میں نے جب باہد میں کول کیا تو تو پتہ لگا کہ اس کو اس کو دہانت مطلب ہو ہوں تم سنسکار وہاں گاؤں میں کریں گے رابطسر میں تو ایک دم سے وہاں کا نہیں بڑھ پایا میرا جانے کا تو اس لئے میں نے بس وہی سے کیسے آپ ان سنگاں کی ملاقات ہوئی تھی آپ کے بیچ میں کیا بار تراب ہوتی جب بھی آنگلتی تھے آپ میں نے پہلی بار دو ہزار چودہ میں ہسار میں گھایا تھا تو وہاں سے ایک میرے گروہ جی اندرانجن جی جنہوں نے آپ کے سنگیں گے گئے ہوئی جی تو میں وہاں پہلی بار سٹوڈیو میں گیا جب راجو سر کے بہت سارے سونگ ہٹ تھے موکہ سوکہ بڑی اچھے اچھے گانے آئے تھے کسوٹھی لاگ گیا میرے بیاں دیری تو میں بڑا فین تھا راجو سر کا بہت بہت زیادہ فین تھا تو میں نے سوچا کہ کبھی سر سے ملاقات ہوگی تو جب میں پہلی بار سٹوڈیو میں گیا تھا تو سر اچھے سے ملے تھے اور سونہ تھا ایک میرا سونگ آیا تھا رنگ اللہ بوڑا وہ سینڈل کے اس پہ تھا تو راجو سر نے بتایا کہ لیرکس بہت اچھے بہت اچھا گا تو بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے تھے راجو سر اور کیا آپ کو خاص بات رہے راجو سر کے بہت زیادہ میں تیری نفر پہ لے کر چڑا میں تیری نفر پہ میں تیری نفر پہ میں نے بھی ایک گزل گائی تھی انہوں نے ہی تھیار کروائی تھی شہر در شہر اور وہ جیتھے دست دائیں ہیں ایک گزل وہ بھی راجو سر نے بڑی اچھی گائی تھی میرے ساتھ ہے راجو سر کی لائیو کی ویڈیو ہائیں گانے کی اور رجو پچا بیشی صاحب کی لاسٹ بار ملاقات لاسٹ بار ملاقات ابھی پچھے سی بیماروں نے اسے کچھ دن پھلے اور پتن تھوڑا ٹائم کافی ہوگا میں گیا تھا سٹوڈیو تو میں تھوڑا جلدی میں تھا وہ فیس تو میں گیا تھا بہت وہاں جو ہمارے جیلی بھائی تھے ان کے بانجے جی تھے وہاں تو بولے کہ راجو سر تھوڑے لیٹ ہو سکتے میرے کو گلا دن پروگرام پہ جانا تھا تو میں آگیا اس کے ساتھ سے میں آگیا اس کے بات تو پتا ہی نہیں چلا کب بیمار ہوگے کب یہ ہو گیا پتا ہی نہیں چلا اچھا میں آپ سے ایک بات رہا چاہوں گا کبھی کوئی اس کو ملتھی آتو آپ کی راجو سر کے ساتھ راجو سر کے ساتھ بہت وہ مجاکیاں بڑے اچھے تھے تو جب ہم بیٹھتے تھے ایک ساتھ تو کچھ بھی کچھ باتیں اسی کر دیتے تھے جو اکھوں پانی آ جاتا داستے آستے بڑے مجاکیاں تھے بہت اچھے انسان تھے بہت ہی مطلب مطلب سنکے تو وہ بڑے پکے تھے ہاں جی بلکل میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ ہمارے جو ہریانے میں آرٹیسٹ ہیں سب ہی کلاکار ہیں انہوں نے اسے سب سے مطلب ایک اچھا گانے والا ایک سرکی نولیج والا ایک جس کو ہم بھوئیس ٹنگ بول سکتے ہیں ہریانے میں وہ ہمارے راجو پجابی جی تھی آپ کا بس تو راجو پنجابی سر دیگر گانے سارے سوپر ڈوپریٹ ہوئے بہت کل ہے اور ہریانے بھی انٹرسیز کو جو بیٹھتا ہوگا ایک کل نہیں ہو سکتا بلکل آپ کا کوئی ایسا کوئی فیویرٹ ہوئی یا راجو پنجابی جی سرکا کوئی سوگ گانے راجو سرکے کچھ ڈیجے والے بھی کچھ ایسے سوگ جو بہت ہیٹ تھے بٹ میں نے اس کے کچھ جو سیڈ سوگ راجو پنجابی جی کچھ گانے میں اچھے سنے اور گجلے بھی راجو پنجابی جی نے میرے پاس لائیو گائی تھی ایک گانا ہے راجو پنجابی گتارہ کچھ بول سناوں ہاں یہ گانا ہے یوں پلہ آخری سے میرا تو سنتی رہی بار آنکھیاں میں آسو لائیے نا جد تنے ستاوے یار تو ہوں اس دی رہیے پریان کی جھو کر لیے آدر پیار میرا تو کر لیے آدر پیار میرا میں تارہ بڑ کے چمکوں گا اور کرتا رہوں دیدار تھیرا تارہ بڑ کے چمکوں گا اور کرتا رہوں دیدار تھیرا بہت اچھے اچھے گانے کیا آلاند لازمیسی تیرا جانا جو ان کے چانے والے ہیں دوکو کا پارد دیکھ سب پیاری میں پاس اتنا کہنا چاہوں گا ان کے جیسے گانے والا نیا دیکھو ہرے کلاکار کا اپنا ایک انداز ہوتا گانے ہرے کلاکار کا لیکن ان کے جیسے انداز جیسا ان کا گانا تھا اسی پرکار کے وہ انسان تھے کوئی ایٹیٹوڈ نہیں تھا جی میں جب بھی جاتا تھا کوئی ایسا نہیں ہے کہ راجوسر ابھی بی جی ہے اندر ہے میں بیٹھا میں بلکل کبھی میرے سے یہ نہیں بولا کہ ساحل تھوڑا سا جانا کوئی کام ہے نہیں نہیں سب اوپند ہے سب کے ساتھ ایک سبیہ سباب کے بہت اچھے انسان میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے پریوار کو اور تھوڑا سا سمجھنے کی خدا مطلب توفیق فرمائیں ہی کہہ سکتا ہوں مطلب توفیقی